اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباہیے ترقی کا ابلیسی ناچ مصنف اشفاق احمد آج سے چند روز پہلے کی بات ہے میں ایک الیکٹرونکس کی شاپ پر بیٹھا تھا تو وہاں ایک نوجوان لڑکی آئی وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی تلاش میں تھی دکاندار نے اسے بہت آلہ درجے کے نئے نویلے ٹیپ ریکارڈرز دکھائے لیکن وہ کہنے لگی مجھے وہ مخصوص قسم کا مخصوص میٹ کا مخصوص نمبر والا ٹیپ ریکارڈر ہی چاہیے دکاندار نے کہا بی بی یہ تو اب تیسری جنریشن ہے اس ٹیپ ریکارڈر کی بھی اور جو اب نائے آئے ہیں وہ اس کی نسبت کارکردگی میں بہت زیادہ بہتر ہیں لڑکی کہنے لگی کہ یہ نیا ضرور ہے لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو مجھے چاہیے میں بیٹھا غور سے اس لڑکی کی باتیں سننے لگا کیونکہ اس کی باتیں بڑی دلچسپ تھی اور وہ الیکٹرونکس کے استعمال کی ماہر معلوم ہوتی تھی وہ لڑکی انجینئر تو نہیں تھی لیکن اس کا تجربہ اور مشاہدہ قاسا تھا وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے مطلوبہ ٹیپ ریکارڈرز تلاش کر دیں میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی میں نے اس لڑکی سے پوچھا بی بی آپ اس کو ہی کیوں تلاش کر رہی ہیں اس نے کہا کہ ایک تو اس کی مشین بہتر تھی اور اس کو میری خالہ مجھ سے مانگ کر دبائی لے گئی ہیں اور میں ان سے واپس لینا بھی نہیں چاہتی لیکن اب جتنے بھی نئے بننے والے ٹیپ ریکارڈرز ہیں ان میں وہ خصوصیات اور خوبیاں نہیں ہیں جو میرے والے میں تھیں اس واقعے کے دوسرے تیسرے روز مجھے اپنے ایک امیر دوست کے ساتھ کاروں کے ایک بڑے شو روم میں جانے کا اتفاق ہوا شو روم کے مالک نے ہمیں کار کا ایک موڈل دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ موڈل تو ابھی بعد میں آئے گا لیکن ہم نے اپنے مقصوص گھاکوں کے لیے اسے پہلے ہی منگوا لیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس موڈل میں پہلے کی نسبت کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں اور یہ کمال کی گاڑی بنی ہے میں نے استفسار کیا کہ کیا پچھلے سال کی گاڑی میں کچھ خرابیاں تھیں جو آپ نے اب دور کر دی ہیں وہ خرابیوں کے ساتھ ہی چلتی رہی ہے اس میں کیا اتنے ہی نقائص تھے جو آپ نے دور کر دی ہیں کہنے لگے نہیں اشفاق صاحب یہ بات نہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس میں جدت آتی رہے اور اچھی باسہولت تبدیلی آتی رہے تو یہ سن کر میرا دماغ پیچھے کی طرف چل پڑا اور مجھے یہ قیال آنے لگا کہ ہر نئی چیز ہر پیچیدہ چیز ہر مختلف شئے یقیناً بہتر نہیں ہوتی اس مرتبہ میری سالگیرہ پر میری بیوی نے مجھے کافی پرکولیٹر دیا اور وہ اسے خریدنے کے بعد گھر اس قدر خوش آئیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہنے لگیں میں بڑے عرصے سے اس کی تلاش میں تھی یہ بلکل آپ کی پسند کا ہے اور یہ آپ کو اٹلی کی یاد دلاتا رہے گا آپ اس میں کافی بنایا کریں میں نے دیکھا وہ بلکل نیا تھا اور اس میں پلاسٹک کا استعمال زیادہ تھا لیکن اس کا پیندہ کمزور تھا اور وزن زیادہ تھا دوسرا اس کے بجلی کی پلک تک جانے والی تار بھی بہت چھوٹی تھی اور جب میں نے اسے لگا کر استعمال کیا تو اس میں پانی کھولانے کی استطاعت تو زیادہ تھی لیکن کافی بھاپیانی کی طاقت اس میں بلکل نہیں تھی چنانچہ میں بانو خدسیا کا دل تو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا تو میں نے کہا ہاں یہ اچھا ہے لیکن فیلحال میں اپنے پرانے پرکولیٹر سے ہی کافی بناتا رہوں گا جب وہ چلی گئی تو اس وقت میں نے کہا یا اللہ مجھے وہ صلاحیت اور استطاعت عطا فرما کہ اگر تُو نے جو چیز بنائی ہے وہ بنی نو انسان کے لئے تیری پسندیدہ ہو اور میری نظر میں نئی ہو تو وہ میں اختیار کروں لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ نئی ہے کیونکہ لوگوں کا گھیرہ اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ توجہ طلب ہے تو اس لئے میں اس سے دور رہوں چنانچہ یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں پروگریس کے بارے میں سوچتا رہا کہ ترقی جس کے پیچھے ہم سارے بھاگے پھرتے ہیں اور جس کے بارے میں جگہ بجگہ گھروں میں گھروں سے باہر محلوں شہروں میں حکومتوں اور اس کے باہر ترقی کے جانب ایک بڑی ظالم دور جاری ہے اس دور سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ حاصل تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ترقی میں اور فلاہ میں بہت بڑا فرق ہے میں اور میرا معاشرہ میرے اہل و آیال اور میرے بالبچے فلاہ کی طرف جائیں تو میں ان کے ساتھ ہوں خالی ترقی نہ کریں خواتینوں حضرات یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ کیا ہم ترقی کے پیچھے بھاگیں یا فلاہ کی جانب لپکیں اور اپنی جھولیاں فلاہ کی طرف پھیلائیں لاہور کے قریب گجرانوالا شہر ہے اس میں اڈلٹ ایڈکیشن تعلیم بالغان کے بڑے نامی گرامی سکولز ہیں مجھے ان اڈلٹ سکولز کے ایک سکول میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا میں نے دیکھا کہ وہاں کسان زمیندار گاڑی بان تعلیم حاصل کر رہے تھے اور اس بات پر بڑے خوش تھے کہ چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی ہے اور وہ فقروں اور ہنسوں سے شناسہ ہو گئے ہیں اس لیے اب انہوں نے ترقی کر لی ہے چنانچہ وہاں ایک بہت مضبوط اور بڑا ہسمک سا گاڑی بان تھا میں نے کہا کیوں جناب گاڑی بان صاحب میں نے کہا تو اب آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں کہنے لگے لکھنے کی تو مجھے پریکٹس نہیں ہے البتہ میں پڑھ ضرور لیتا ہوں میں نے کہا آپ کیا پڑھتے ہیں کہنے لگا جب میں سڑک پر سے گزرتا ہوں تو جس سنگے میل ہوتا ہے میں اب اسے پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ اس سنگے میل پر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے کہنے لگا کہ میں ہر سنگے میل پر یہ تو پڑھ لیتا ہوں کہ اسی میل یا ستر میل لیکن کہاں کے اسی میل کہاں کے ستر میل یہ مجھے کبھی پتہ نہیں لگا کہ کس طرف ہیں یہ ستر میل کہاں کے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ میں ترقی آفتہ ہو گیا ہوں اور میں نے اب ترقی کر لی ہے یہ اس خصم کی ترقی ہے کہ یہ رہ میں نئی چیز ہونے کے باوصف بڑی حائل ہوتی ہے میں اس پر کافی حد تک سوچتا اور غور کرتا رہتا ہوں کہ اے میرے اللہ ہم ہر نئی شے کو ہر موڈرن چیز کو اپنا لیں یہ تو وہ تھا جو گزشتہ دنوں میں میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے اس کی دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا عرض مند ہوں کہ کچھ پرانی چیزیں جو میرے ساتھ ہیں میں ان کا ساتھ دیتا رہوں مثلا میں پرانی زمین کا ساتھ دیتا رہوں میں پرانے چاند ستاروں کا ساتھ دیتا رہوں اے اللہ میں اپنے پرانے دین کے ساتھ وابستا رہوں اور یا اللہ میری بیوی جو 38 سال سے میرے ساتھ ہے میری عرضو ہے کہ وہ بھی پرانی ہی رہے اور اسی طرح چلتی رہے مجھے معلوم ہے کہ میرے دوست اور میرے جاننے والے مجھ پر ضرور ہنسیں گے اور مجھے ایک دقیانوس انسان سمجھیں گے اور میرا مزاق اور تھٹا اڑائیں گے اور مجھے بہت فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے بنیاد پرست خیال کریں گے لیکن میں کوشش کر کے جررت کر کے بہت ساری چیزوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہوں انہیں چاہتا ہوں اور کچھ نئی چیزیں جو میری زندگی میں داقل ہو کر میرے پہلووں سے ہو کر گزر رہی ہیں ان میں سے جو ٹھیک ہیں جو مناسب ہیں جو مجھے فلاح کی طرف لے جاتی ہوں میں ان کی طرف مائل ہونا چاہتا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ خدا میری دعا یقیناً قبول کر لے گا جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو ایسی کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں یا آتی نہیں جیسی کہ آنی چاہیے اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں بھی تو یقیناً آپ تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے آپ نے ضرور پڑھا ہوگا یا کسی داستان گو سے یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ پرانے زمانے میں جب شکاری جنگل میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے کسی ہرن، نیل یا کسی خونخار جانور کا تو وہ ڈھول تاشے بجاتے تھے اور انچی انچی گھنی فصلوں میں نیچے نیچے ہو کر چھپ کر اپنے ڈھول اور تاشے کا دائرہ تنگ کرتے جاتے تھے اور اس دائرے کے اندر شکار گھبرا کر بے چین ہو کر تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش میں پکڑا جاتا تھا اور دبوش لیا جاتا تھا ان کا یہ شکار کرنے کا ایک بہت پرانا طریقہ تھا ہاتھی سے لے کر خرگوش تک اسی طرح سے شکار کیا جاتا تھا یہ طریقہ چلتا رہا اور وقت گزرتا رہا خواتین و حضرات بڑی عجیب و غریب باتیں میرے سامنے آ جاتی ہیں اور میں پریشان بھی ہوتا ہوں لیکن شکر ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے سنیما میں ٹی وی پر اور باہر دیواروں پر کچھ اشتہارات دیکھے کچھ اشتہار مدھارک تھے اور کچھ ساکن کچھ بڑے بڑے اور کچھ چھوٹے چھوٹے تھے اور میں کھڑا ہو کر ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ یہ پرانی شکار پکڑنے کی جو رسم ہے وہ ابھی تک مادوم نہیں ہوئی ویسی کہ ویسی ہی چل رہی ہے پہلے ڈھول تاشر بجا کر شور مچا کر رولا ڈال کر شکاری اپنے شکار کو گھرتے تھے اور پھر اس کو دوبش لیتے تھے اور اب جو اشتہار دینے والا ہے وہ ڈھول تاشر بجا کے اپنے سلوگن نارے دعوے بیان کر کے شکار کو گھرتا ہے شکار بجا رہا تو معصوم ہوتا ہے اسے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ مقصود سابون خریدوں یا پاودر خریدوں اسے تو اپنی ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہ شکار ہے اور پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ اس کا گھیراو کس طرح سے کرنا ہے تو وہ بظاہر تو تبدیل ہو گئی ہے لیکن باباتن اس کا رخ اور اس کی سوچ ویسی کی ویسی ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خود روز شکار بنتے ہیں میں بنتا ہوں اور ہم اس نرگے اور دائرے سے نکل نہیں سکتے پھر جب ہم شکار کی طرح پکڑے جاتے ہیں تو چیخ تچلاتے ہیں پھر اپنے ہی گھر والوں سے پنجرے کے اندر آ جانے کے بعد لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی عزیز و اقارب سے جھگڑا کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے خرچہ زیادہ ہو رہا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں تمہاری وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے حالانکہ ہم تو شکاری کے شکار میں فسے ہوئے لوگ ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی ہو گئی اور وہ شکار کا پرانا تاریخہ گزر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کام ترقی کی طرف مائل نہیں ہوا ہے بلکہ ہم اسی نہج پر اور اسی ڈھپ پر چلتے جا رہے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے بابا جی کے ڈیرے پر ایک نوجوان سا لڑکا آیا وہ بچارہ ٹانگوں سے معذور تھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑنے اور وزن ڈالنے کے لیے لکڑی کے دو چوکٹے سے بنوا رکھے تھے وہ بابا جی کو ملنے لنگر لینے اور سلام کرنے آیا تھا میں وہاں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور چونکہ بابا جی کے سامنے ہم آزادی سے ہر قسم کے بات کر لیا کرتے تھے اس لئے میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ کے خدا نے اس آدمی کے لیے کچھ نہ سوچا یہ دیکھئے نوجوان ہے اچھا لیکن صحت مند ہے بابا جی نے ہس کر کہا سوچا کیوں نہیں سوچا بلکہ بہت زیادہ سوچا اور اس آدمی ہی کے لیے تو سوچا میں نے کہا جی کیا سوچا کہنے لگے اس کے لیے تم کو پیدا کیا ہے کتنی بڑی سوچ ہے اللہ کی اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے میں نے مسکراتے ہوئے سوچا جی آئندہ سے دیرے پر نہیں آنا بابا جی تو کندھوں پر ذمہ داریں ڈال دیتے ہیں دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے اور یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں یا وہ ترقی جو آپ کے اور ہمارے ارد گرد ابلیسی ناش کر رہی ہے یا وہ ترقی جو آپ کو خوفناک ہتیاروں سے سجا رہی ہے اسے ترقی تو نہیں کہا جا سکتا آج سے کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو سوپر پاورز تھی اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ رہتا تھا اور وہ کاغذی جنگ لڑتے ہوئے اور الیکٹرونک کے لڑائے لڑتے ہوئے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کی تقابل کرتے تھے اور ایک دوسری کو وہ یہ تانہ دیتی تھی کہ میں تم سے بڑی سوپر پاور ہوں اور دوسری پہلی کو اور وہ اپنی سوپر پاور اور ترقی کی پرک اور پیمانے پر یہ بتاتی تھی کہ جیسے ایک کہتی کہ تم دس سیکنڈ میں ایک میلین افراد کو ملیا میٹ کر سکتی ہو ہم پانچ سیکنڈ کے اندر اندر ایک میلین انسان حالات کر سکتے ہیں اس لئے ہم بڑی سوپر پاور ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کبھی تقابلی مطالع یا معاملہ اور کسی بات پر فقر ہی نہیں کیا تو کیا انسانیت اس راہ پر چلتی جائے گی اور جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی جائیں گی کہ ہم نئی چیزیں اور نئے لوگ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں بھار کیف یہ دکھ کی باتیں ہیں اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین خدا حافظ لائک کمت شیر پیس دی بیل ایکن